موسیقی سرسہ کے لگو سچی والے پر آج کسانوں کی ماہ پنچائت ہوئی جس میں سرکار کے خلاف جمپ کر نارے باجی کی گئی کسان ورس دو جاستارہ کی خریف کی فصل کے معافجے کی سوچی سے غائف تیتیس گاؤں کو انصاف کی مانگ کر رہے تھے درسل معافجے کے نردھارن کے لئے تین طریقے اپنائے جاتے ہیں یہ طریقے کروپ کٹنگ، ڈرون سروے اور فائیوئیر ایوریجنگ کے ہیں سرکار دوارہ سرسہ جلے کا معافجہ کروپ کٹنگ میتھر سے نردھارت کیا گیا تھا کسان اندولن کے بعد سرکار نے ڈرون سروے سے معافجے کو نردھارت کیا نئے سروے میں گاؤں کی سنکھیا بڑی لیکن تیتیس گاؤں کو چھوڑ دیا گیا کسانوں کے انصار ان گاؤں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا کسی بھی بھاگ کے ڈپٹی ڈریکٹر بابولال نے بتایا کہ معافجے کی رقم بینک میں آگئی ہے جس کا وطرن شکر شروع کیا جا رہا ہے جو کام چھوٹ گئے ہیں ان کے لئے بھی جلدی سروے کروائے جائے گا پڑے سنگریش کے بعد ہمارا موجہ آیا ہے ایک آگلی پسل کا موجہ دوبارہ کٹ گئے ہیں پریمیم اور ابھی تک پچھلی پسل کا موجہ نہیں ہے پیچھے اندر میں کی پسل ہمارے گاؤں کی اسی پرشنٹ خراب ہو گئی تھی لگ بڑھ ہمارے گاؤں کا بارہ تیرہ دار روپے کلے کا موجہ ہے لیکن ابھی تک اس کا پریمیم تو کٹ لیا ہے وہ تو بینکوں سے ایٹومیٹی کر جاتا ہے وہ کوئی بینک میں کہنے کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن ابھی جو پریمیم دینے کی بات آتی ہے تب سرکار آنکہ نہیں کرتی ہے 2017 کے کلیم کی جو یہ محفت صحیح چل رہی ہے یہ 2017 کا کلیم پریمیم کٹ لیا ہے انہوں نے اور کمپنی دینے سے ایک سال ہو گیا آنکہ نے کر رہی ہے اس کے بعد میں جو بھی درناپردس سنوار جن کے اندر پانی بھی نہیں ہے جن کا خرابہ بھی بہت زیادہ دکھایا ہویا ہے یہاں اگری کٹ لیا ہے تو ہمارے جیسے چاڑے والا آلی مندہ نیجی ہے پانی بھی نہیں ہے خرابہ بھی بہت زیادہ ہوگا ہے لیکن ہمیں ایک پیسہ بھی کلیم نہیں ڈالا ہے تو ہمارے گاؤں کا مناتا ہے پندرہ جائر روپے اس کے لیے یہ ماہ پنچائی تو رہی ہے کیوں کٹیں اس کا کوئی کارن اوپر شنی بتائے جانگوروٹ نے نئے کمپنی نے بتائے اور دوسروں جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ بھی ابھی تک 239 روپے کھاتے میں نہیں ڈال لیں تو یہ گمراہ کر رہی ہے جی کمپنی جب تک یہ نہیں دیں گے ہم سنگرس کرتے رہیں گے ہمارا سنگرس جاری رہے گا 2017 کا کلیم آئیے اور 18 کا بھی کٹ لیا ہے انہوں نے پریمیم ڈبل کٹ لیا ہے 18 کا ٹھیک ہے نا تو یہ جب تک یہ فیصلہ سرکار ہمارے کاتے میں نہیں ڈال لے گی یہ ایسے اندولن چلتا رہے گی بس ہی نئے گامز اڑے لیکن 32 گام جو کروپ کٹنگ میں تھے ان گاموں کا نام کٹ گیا ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کسان کا برا چاہتے ہیں یدی ایک بھی کسان کا چاہیے سرسہ میں اریانہ میں بھارت میں برا ہوگا تو اکھیل بھارتی ہے سوامی ناتن سنگرس سمیتی ان کی لڑائی لڑے گی آج ان 32 گاموں کے کسان ہی کٹھا ہوئے ہیں جو اس معاملے میں فیصلہ لیں گے کہ سرکار یدی مکہ منطری کے دورے سے پہلے سرسہ دورے سے پہلے ہمارا کلیم جو 50 کروڑ بچا ہوا ہے وہ زاری نہیں کرتی تو ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ لینے پر مجبور ہوں گے سرکار ادھکاریوں سے بات چیت ہوگی اس کے بعد کسان جو ہے کوئی بہت بڑا فیصلہ کیونکہ نہ تو ٹنکیاں ختم ہوئی ہیں اور نہ ہی کسانوں کی طاقت آپ دیکھ رہے ہو جس جو اس کے ساتھ کسان آئے ہوئے ہیں تو یہ نشطی طور پر ہے سرکار اور بیما کمپنیوں کو کسان کے سامنے جھکنا پڑے گا ہمارا آوازی بھگ گیا وہ ہمیں دینا پڑے گا یہ 33 گام ہے جی 33 گام ہے کیونکہ پرانی جو لسٹ تھی ڈرون کروپ کٹنگ کی اس میں 162 گاموں کا 170 کروڑ تھا اس میں 218 گاموں کا لگ بگ 240 کروڑ ہے یعنی گام تو بڑے ہیں لیکن جو پرانے کروپ کٹنگ کے 33 گام تھے وہ گام کٹ گئے اس میں وہ گام نہیں آسکتے جن کا پہلے والی لسٹ میں بھی نہیں تھا اور اس لسٹ میں بھی نہیں ہے وہ گام کلیم کے اقدار نہیں ہو وجہ یہ ہے جب ہم درنے پر بیٹھے تو کروپ کٹنگ والے میتھر سے بیٹھے تھے کمپنی کو یہ پتا چل گیا سرشہ کے کسان مجبوط ہے اس لیے انہوں نے سینٹر میں ایک اوبجیکشن لگا دیا جس پرکار ہم کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں کہ کروپ کٹنگ اریانا کے کسان اور کریسی ویباغ نے مل کر ٹھگی کری ہے تو جب سی ایم کو اریانا سرکار کو روپاواز آندولن کے بعد جھگنا پڑا تو ادھیکاریوں سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بتایا اس میتھر سے تو نہیں مل سکتا دو اور میتھر بتایا ڈرون سرولینس اور پانچ سال کی ایوریز تو ڈرون کے حساب سے دیا گیا جس کے کارنی ان کا کٹ گیا دیکھیں شرشہ جلے میں جو معاوجہ اپرو ہوا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں لکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد